بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری توبہ قبول فرما ہم پر رحم فرما اور ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع جنت کے حسین مناظر جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ سمجھانے کے لئے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شہ کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ہور اپنی ہاتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چرا اور اگر جنت کی ہور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر ہور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس کی درجہ کی مسافت کیا ہے اس کے مطالق کوئی روایت میں نہیں البت ایک حدیث ترمزی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب ہی وہ ختم نہ ہو جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی ستر برس کے مسافت ہوگی پھر بھی جانے والوں کے وہ کسرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی انڈوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک انڈ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکوت اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت ادن کی ایک انڈ سفید موتی کی ہے ایک یاکوت سرخ کی ایک زبرجت سبز کی اور مشک کا گارہ ہے اور گھاس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں ہیں امبر کی مٹی جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی جنت میں چار دریان ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں وہاں کی نہریں زمین کھوت کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بدبو ہو کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو اور پینے والے بے اکل ہو جائیں آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکھیں وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کو جی چاہے تو اسی وقت بھونا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا اگر پانی کے خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب اور شہد ہوگا ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے وہاں نجاست گندگی پاخانہ پشاب تھوک کان کا محل اور بدن کا محل نہ ہوگا ایک خوشبودار فرہت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرہت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی کم سے کم ہر شخص کے سرحانے دس آزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودمی کا چاند اور دوسرا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ جنتی سب ایک دل میں ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا ان میں ہر ایک کوہر این میں کم سے کم دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پندلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ ازوجل نے انہیں یاکوت سے تشبیح دی اور یاکوت میں سراخ کر کے اگر ڈورہ ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا آدمی چہرے کو اس کے رخصار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دے اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں اگر کوئی ہور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوکی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیرین ہو جائے اور ایک روایت میں ہے اگر جنت کی عورت ساتھ سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے دو ہوریں اچھی آواز سے گانا گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ از وجل کی حمد و پاکی ہوگا وہ ایسی خوشگلوں ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سونی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گی مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں سر کے بال اور پلکوں کی بھوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بیرے شوں گے سرمگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اسے زیادہ کے معلوم نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے آمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار ازوجل کی زیارت کریں اور عرشِ الہی ظاہر ہوگا اور ربِ عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بیچھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یاکوت کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے اللہ ازوجل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا ایسی خوشبو ہوگی کہ ان لوگوں نے ویسی خوشبو کبھی نہ سنگی ہوگی اور اللہ ازوجل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھرے ہوئے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروحت نہ ہوگی اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بیبیاں استقبال کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے جواب دیں گے کہ پروردگار کے جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تحت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت ہزار برس کے مسافت تک کہ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہر صبح و شام اللہ عزوجل کا دیدار کریں گے جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو تم کو دوں عرض کریں گے تو نے ہمارے مو روشن کر دیے جنت میں داخل گیا جہنم سے نجاتی اس وقت وہ پردہ جو مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی وہ جی بھر کر اللہ عزوجل کا دیدار کریں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے